بسم اللہ الرحمن الرحیم ملازم جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا نقصان دے ہوں گی اب اگر ایک ملازم سرکاری ملازم جو ہے وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کو کیا فیدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گی پینشن رولز پوری تفصیل سے آپ کو بتائے جائیں گے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں ریک بٹن آپ کے دلکل سامنے ہیں اس کے ساتھ بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا کلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل دیئر ناظرین میرے سرکاری ملازمین پینشن رولز میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پینشن رولز میں تبدیلی کا نمبر ایک پینشن کلکولیشن فارمولا تبدیل کر دیا گیا ہے جہاں پینشن آخری تنخواہ کی فارمولے سے بنتی تھی وہاں اب آخری تین سال کی ایوریج تنخواہ کے ستر فیصد کے حساب سے پینشن بنے گی اس کا مطلب ہے کہ جب ایک سرکاری ملازم ریٹیر ہوتا تھا تو اس کی جو آخری تنخواہ وہ لے رہا ہوتا تھا بنیادی بیسک پوری تو اس پر اس کی پینشن کلکولیشن ہوتی تھی لیکن اب جو ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب سرکاری ملازم پینشن لے گا تو جو اس کے آخری سرویس کے تین سال ہیں ان کی تنخواہ جو ہے اس کی ایوریج نکالیں گے اور ایوریج نکال کے پھر اس ایوریج کا ستر فیصد جو ہے وہ سرکاری ملازم کو پینشن لے گی یہ نمبر ایک ہے نمبر دو پچی سال کی سرویس کے بعد ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں لیکن اس طرح ریٹائرمنٹ لینے پر ساٹھ سال عمر سے جتنے سال پہلے ریٹائرمنٹ لی اتنے سالوں کے حساب سے فی سال تین فیصد کٹوٹی ہوگی جی ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا جس میں کہ پچی سال کی سرویس تو کر سکتے ہیں لیکن پچ پن سال عمر ہونی چاہیے لیکن اب اس میں ترمیم کرتی گئی ہے کہ پچی سال سرویس آپ نے کر لی ہے اور آپ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کی عمر ساٹھ سال نہیں ہوئی ارلی لے رہے ہیں ساٹھ سال سے پہلے لے رہے ہیں تو جتنے سال ساٹھ سال سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں فرض کیا آپ پچ پن سال کی عمر میں لے رہے ہیں تو پانچ سال آپ کی رہتے ہیں ساٹھ سال میں تو وہ ساٹھ پانچ سال جو پینشن آپ کی بنے گی اس میں سے تین فیصد کٹوٹی کر لی جائے گی ان پانچ سالوں کی تین فیصد کٹوٹی کر لی جائے گی یہ دوسرا پوائنٹ تیسرے نمبر پر یہ ہے پینشن میں جو اضافہ ہوتا تھا اب وہ پینشن میں شامل ہونے کی بجائے الگ سے اس کو رکھا جائے گا مطلب کہ پہلے اگر پینشن میں دس ہزار دس فیصد اضافہ ہوتا تھا تو بنیادی پینشن گیارہ ہزار ہو جاتی تھی اور اگلے سال اضافہ گیارہ ہزار پر ہوتا تھا اب بنیادی پینشن دس ہزار ہی رہے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازم کی بنیادی پینشن دس ہزار ہے تو جو ایک سال میں اضافہ ہوتا ہے وہ جس طرح سرکاری ملازم کے اڈھاک ریلیف الاؤنس کے طور پر سمجھو وہ الاؤنس ہوگا جو ایک ہزار پر بڑھے گا وہ بنیادی جو اس کی پینشن ہوگی اس میں شامل نہیں کی جائے گی تو یہ تیسرا نمبر ہے جو اس میں ترمیم کی گئی ہے تو دیئر ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو ہماری اپ ڈیٹ اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے اس کے ساتھ بھی بیل آئیکان کا بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ کا اور ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں شاد رہیں آباد رہیں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ اللہ حافظ